بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پہلی یوٹی فیملی کیا حال چالیں ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کو ویڈیو دیکھ کے تو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں آج کتنے مزے کی آج ٹی ٹائم پہ ایک ریسپی بنا رہی تھی جی سنیک بنا رہی تھی بہت مزے کے آپ لوگ بتائیں میرے بہن بھائی بچے آنٹیز میری بیٹیاں سب کیسی ہیں یقیناً خریہ سی ہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو خیر خریہ سے رکھے اپنے افس و ایمان میں رکھے خوش رکھے اپنے گھروں میں عباد رکھے ساری تکالیف سے دور رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت اتا فرمائے آمین آپ لوگوں سے سب سے پہلے تمہیں معذرت کروں گی کیونکہ میری ویڈیو کا ایک حصہ جو ہے نا وہ کٹ گیا مجھ سے ہی ڈیلیڈ ہو گیا آل فائل سے لیکن میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ میں نے ان پیٹیز کو کیسے بنایا ہے یہ جو پیٹیز ہیں یہ پوف پیسٹی تو میں نے لائی تھی کافلینڈ سے یہ ویگان ہے ہم کھا سکتے ہیں اس میں میں نے چکن ڈالا تھا آپ کی امار ڈالیں چکن ڈالیں جو آپ کو پسند ہے میں نے چکن ڈالا تھا اور اس کی پوری پرپریشن میں آپ کو دکھا نہیں پائی پر حال اب میں بناتی ہوں اس کو میں نے چکن کے ساتھ بنایا ہے شملہ میریج اور کئی مایس کے ساتھ پناوں گی اور سب سے پہلے میں نے ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ لے لیا لسن ادھر کا جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا ایک ٹی سپون اناف تھا جتنے میں نے بارہ پیٹیز بنانے تھے اس میں میں نے یہ چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیے تھے یہ میں نے ڈال دیئے اس کے اندر یہ آپ کے سامنے یہ ڈال کے اس کو اچھا سا فرائی کیا اس پر صرف نمک ڈالا اس میں میں نے صرف پانچ مسالے ڈال لیا ہے نمک دھڑا میریج چاٹ مسالہ زیرہ پاودر اور کالی میریج صرف اس میں یہ ہمارا بنے گا اور اس میں کوئی ایکسٹر چیز نہیں ڈالے گی نمک پہلے ڈال دیا تھا اب میں نے دھڑا میریج اور چاٹ مسالہ اور زیرہ پاودر اور ساتھ میں نے کالی میریج ڈال دی تھی اب اس میں میں نے ڈالا کھٹی مٹی املی کی چٹنی تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے یہ پیٹیز تھوڑے سے ڈیفرنٹ دکان سے وازار سے اس میں دو ٹیبل سپون کیچپ ڈالی ایک ٹیبل سپون بھاکے میں نے کھٹی مٹی املی کا پلب ڈال دیا اس کو اچھے سے فرائی کر دیا اب اس میں ڈالوں گے میں شملہ میرے چھوٹی چھوٹی باری کیوی جیسے کیوبز کرتے ہیں ایسے وہ ڈال دی چھوٹا سا پیاس تھا ریڈ ہو وائٹ ہو کوئی بات نہیں اور مائس جو تھی مکہی کے دانے وہ میں نے ابلے وے میرے پاس تھے وہ میں نے ڈال دیا اور لے دیکھیں اس میں سوس بلکل نہیں ہونا چاہیے اور بلکل خوشک ہونا چاہیے ہمارا جو جو ہم بنائیں گے نا اس کا چکن کے مسالہ وہ خوشک ہونا چاہیے اب یہ پیٹیز کی پٹیاں تھے یہ کافلنڈ سے میں لائی ہوں حلال جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں ویگان وہاں سے کافلنڈ سے جو یہاں جرمنی ملاتے ہیں ان کے لئے بہت آسان ہے کیونکہ یہاں جرمنی میں میری بہنیں ہیں جو میری ویڈیو ووچ کرتی ہیں اور پیارے پیارے کومنڈ بھی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی دے اور ان کے کاموں میں برکت ڈالیں اس طریقے سے میں ان پیٹیز کی پٹیوں کو دس منٹ پہلے میں نے فریزر سے نکال لیا تھا اور اب میں نے اس کو کٹر کے ساتھ کٹ رہی تھی یہ کٹر وہی جس کے ساتھ میں کباب بناتی ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ مختلف سٹائل کے میرے پاس کٹر ہے تو مجھے اپنا اندازہ تھا اور میں آپ کو چار قسم کی طریقے بتاؤں گی کس کس طریقے سے بنتا ہے یہ پیٹیز میں نے سب سے پہلا طریقہ یہ تھا اس کو گھول کٹا اور یہ جو میرے پاس کیک والے وہ جو تھے ہیں چھوٹے مفلز والے جو میرے پاس سانچیں ہیں ان میں میں نے ایک ایک دو دو ڈراب آئل ڈال کے کچھ بھی نہیں لگانا صرف آئل لگانا برش کے ساتھ ہلکا ہلکا اس میں میں نے اس کو رکھتے جانا یہ سب سے پہلا اس کا طریقہ ہے ان کو ایسے کٹا اس کو اس میں لگا دیا لیکن کوشش کیجئے گا آپ کا جو ہونا چاہیے نا وہ نان سٹک ہونا چاہیے آپ کا جو جس برطن میں آپ بنائیں تاکہ چپ کے نہ ساتھ اس طریقے سے اب دوسرا جو تھا اس کو میں نے صرف درمیان سے دوسرا دو ڈراب کیا اور اس کو میں نے ایسے بیچ میں ڈال دیا اتنا مشکل نہیں ہوتا یہ دوسرا اس کا طریقہ ہے میں نے تقریباً تین چار اس سے کیا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں اب پھر میں ایک اور لے کے اس کو جو ہے نا اچھے سا بیل کے اس کو کیونکہ میں نے ویڈیو لمبی تھی نا تو میں نے کہا چھوٹی کر کے آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ آپ پرپر طریقے سے دیکھ سکے پھر بھی ہوتی ہوتی لمبی ہوئی گئی بہرحال اس کو پورا دیکھئے گا اور اچھا سا کمنٹ بھی آپ لوگ کرئے گا اب اس طریقے سے میں اس کے اندر نا دو میں نے جو ہیں وہ اس طرح بڑے والے بنائے تھے دو چار میں نے چھوٹے اس طریقے سے میں نے اس ٹوئے میں رکھے پہلے نیچے میں نے چیز ڈالا اس کے اوپر وہ چکن کا جو بیٹر تھا وہ ڈالا پھر میں نے چیز ڈالا پھر میں نے جو بڑے والے تھے اس میں زیادہ چکن گیا تھا اور جو ہے نا مزوریلا چیز یہ ہماری جائے گی ہماری پاف پیسٹی میں پھر دیکھیں نا کیا کمال کہ یہ ہماری پیسٹی بنتی ہے چیز پاف پیسٹی اور اس طریقے سے بنانا پیسٹی بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں جو میرے بچوں کو پسند ہے میں وہ ہی کرتی ہوں اور میں وہ ہی کھانا بناتی ہوں جو میرے بچوں نے کھانا آتا ہے اور یہ جناب ہمارے پاس وہ نہیں جس کو کہتے ہیں پیزے پہ بھی ڈالتے ہیں ہب سوتے ہیں اٹالین یہ وہ تھے اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا سپرنکل کرنا اس کے اوپر صرف ٹچ دینا اس کا ہلکی سی کی خوشبو جوانا آنی چاہیے جیسے ہم پیزے پہ ڈالتے ہیں نا ویسے اور اگینو یہ میں نے ڈالا تھا اور اگینو ڈال گئے ان کو میں نے رکھ دیا ٹو ٹونٹی پہ فائف منٹ پہلے میں نے اپنے اومن کو آن کر دیا تھا اور بہت ہیٹ ہوگی تھی اور آئی تینک آٹھ سے دس منٹ میں یہ بن جاتا ہے ڈبل روڈ رکھا تھا ٹو ٹونٹی پہ اور اس کو میں نے اومن میں رکھ دیا اب آپ کو میں سکھاؤں گی ٹیسرا طریقہ وہ کیسے ہے میں نے ٹرے لیا بیکنگ ٹرے جس میں میں کیک بناتی ہوں پیزا بناتی ہوں اس میں میں نے سیدھی جو نا پٹیاں اس کو بیلا نہیں ہے ان کو سیدھا رکھ دیا اس کے اندر اب اس کے اوپر جو ہے نا میں ڈالوں گی اس طرح سے چکن چکن ڈال کے اس کے اوپر یہ جو کٹے والے ہیں ان کو میں ضائع نہیں کروں گی ان کو میں اس پہ لگاؤں گی ہے نا مزے کی چیز آپ کی ضائع بھی نہ ہو پروپر طریقے سے آپ کی پک بھی جائے اور آپ کے پیٹ پہ بھی چلی جائے اور مزہ بھی آ جائے تو شازیانوں پھر تو اسی یاد کرو گے شازیانے چیز تو اڈی ضائع نہیں ہوں دیتی برحال یہ تو ہو گیا مزا اب اسی طریقے سے میں چکن ڈال رہی ہوں پتہ ہے ساتھ ساتھ اگر آپ سیریس ہو کے ویڈیو بناو نا تو پھر ویڈیو کا مزہ نہیں آتا دیکھنے والوں کو بھی اور بولنے والوں کو بھی اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بہن بولتی تو بہتی ہے سارے ہی کہتے ہیں یہ بہت بولتی ہے کیا کروں بولوں نا تو پیٹ میں بہت در شروع ہو جاتا سر میں در شروع ہو جاتا میری بہنوں اور بھائیوں کیا کروں آپ دیکھیں یہ دو تھے نا اب میں اس کے چار پیس کروں گی آیا نا مزہ اب یہ جب پک جائیں گے نا پھر آپ دیکھنا اس کی خوبصورتی آپ دیکھنا کس طریقے سے یہ اوبر کے سامنے آئیں گے تو وہ جو نیچے چھے رکھے تھے وہ تو ماشاءاللہ گرم ہو رہے تھے ایک دوسرے سے گپے لگا رہے تھے کہ ہم جال رہے ہیں ہمیں جلدی باہر نکالو برحال جی ان چاروں کو یہ دیکھیں جی میں نے چار اس طریقے سے بنائے اور اس کو جو کٹے ہوئے تھے وہ بھی اوپر سٹائل آئے گا لیکن جب یہ بن کے نکلیں گے پھر آپ دیکھیں گا اب یہ دو رہ گئے تھے یہ تیسرا ٹریل لیا اس میں میں نے آپ چوتھا سٹائل بنانے لگی سٹائل میری پہنو جڑے مرضی تسی بڑھاؤ تھوڑی پاپ پیسٹی بن جانی ہے اے میں تو انہوں گرنٹی دے رہی ہیں اس طریقے سے چکن میں نے اتنے ہی کیا تھا مجھے پتا تھا میرے بانہ بنے کے تو میں نے اسی حساب سے چکن اپنا جو تھا نا وہ بنایا تھا تو وہ اندازہ بھی تو ہوتا ہے ظاہری باتہ اب روٹین میں بناتے ہیں اور یہ ویسے بھی ٹی ٹائم تھا ٹی ٹائم کیلئے تھا کیونکہ شام کی جو ٹی ٹائم ہوتی اس میں کچھ نہ کچھ ان کو ضرور چاہیے ہوتا ہے اگر یہ لنچ نہ کریں اگر یہ خالی بریک فسٹ کرتے ہیں تو لنچ میں لنچ میں تھوڑا ہیوی ہونا چاہیے پھر ان کا ڈینر نہیں ہوتا اور اگر ڈینر ہے تو پھر ان کا بریک فسٹ اچھا ہونا چاہیے لنچ نہیں ہوگا اور پھر ڈینر ہوگا ایسے ہوتا ہے میرے گھر میں اور یہ دیکھیں جی مزے دار ہمارے مزہ ہی آگیا میریو پہنو ایک دفعہ بنانا تھے بندہ ہے میریو پہنانا ضرور بنائیں اور مجھے بھی ضرور یاد رکھئے گا اپنے ساتھ ساتھ مجھے پیٹیز بہت پسند ہے جب چھوٹی تھی اب نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہے بچپن میں بہت اچھی لگتی ہے بڑے ہوتے تو نہیں لگتی لیکن کچھ ایسی سبزیاں ایسی ڈالے جو ہمیں بچپن میں بھی پسند تھی اپنی ماں کے ہاتھ کی اور اب بھی بھی اپنی ماں کو یاد کر کے کوشش کرتے ہیں اپنی ماں کے ہاتھ کا بنانے کی لیکن وہ بن نہیں پاتا وہ ٹیسٹ وہ خوشبو وہ نہیں آتی یہ دیکھیں یہ دیکھا دیکھا کتنا یہ اوپر اٹھکیا ہے کیونکہ یہ پھیل جاتا ہے کوئی نہ کوئی ڈش بناتی رہتی ہے خود بھی وہ اصل میں ویڈیو نہیں بناتی ورنہ آپ کو پتا لگے کہ میرے گھر میں سب بھی جو ہے نا وہ کوک ہیں اور اس طریقے سے میں نے بنا کے اس کو بڑے مزے سے یہ اتنا پیس میری پہنو میں تو اڈے سامنے کھا دا جب میں اس کو ٹیبل پر رکھ گیا ہی نا اندر ویڈیو ختم کرنے کے بعد تو کیونکہ اندر جو تھے نا شورٹ بہت تھا اس لئے ویڈیو وہاں پہ ہاں وائنڈ اپ نہیں کی جب میں اندر لے کے گئی ٹیبل کے اوپر تو جناب میں نے ان کو کہا میں چائے ڈال کے لاتی ہوں چائے میں گیس والے چولے پہ بنا رہی تھی اس وقت چائے میں نے رکھی بھی تھی میں چائے بنا رہی تھی اور جتنی دیر میں چائے آٹھ سے دس منٹ میں اوگل تھی کپوں میں ڈلتی اندر گئی تو میرے لیے ایک چھوٹا سا پیس وہ بھی میرے ٹٹکو پٹکو نے رکھا تھا ماما آپ نے تو چکھا ہی نہیں میں نے کہا میں چکھ چکی تھی لیکن اتنا بچوں کو مزا آیا اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اس میں کوئی میں نے گھی نہیں ڈالا کچھ بھی وہی جو میں نے سانچے پہ لگایا لگایا ادروائز جو پاپ فیسٹی کے اندر تھا یہ وہی تھا اور پاپ فیسٹی کی کم اس کم آٹھ سے دس لہریں بن گی یہ دیکھیں اس میں کتنی زیادہ سلفٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور بلکل پراپر طریقے سے یہ پکایا آٹھ منٹ میں میں نے اس کو نکال لیا تھا مزددار قسم کا اس طرح آپ بھی بناو میریوں پہنو مینو دماؤں دیو اپنے وستے ٹائم کڑیا کرو میریوں ساریوں پہنو اتنی ہمی ہو اپنے نیا آدھا گھنٹہ ضرور نکالا کرے اور بچوں کو تو میاں کو آپ نے ساری زندگی ٹائم دینا لیکن اپنے لئے یہ بھی ٹائم ہونا چاہیے نا تھوڑا سا کتاب ریٹ کریں بیٹھ کے آرام سے اپنا کوئی اچھا سا ویلوگ دیکھیں اچھا سا ٹراما دیکھیں اچھی سی کوئی نات سن لیں اچھا سا کوئی گانا سن لیں سب کچھ سب کچھ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا ہے قرآن پاک پڑھ لیں لیکن اپنے لئے ٹائم نکالیں بعض عورتیں قرآن پاڑی ہوتی ہیں تو ان کا دھیان ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی کچن میں جا کے کھانا بنانا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ریلیکس ہو کے ہر کام کریں ہاف آور تو ضرور دیں 24 میں سے ہاف آور میں تو دینا میں نے تو دینا دیشوری کر دیا اس میں ملسط اور کوئی بھی نہیں ہوتا صرف اکیلی میں ہوتی اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا چوتھا سٹائل ہے نا مزے کی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جاتے جاتے اتنا ہی کنگی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں پوزیٹیف سوچیں ہر ایک کا بھلا کریں اپنے ارزگیت کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں خاص طور پر اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا یہ وقت وہ اس میں ہر بندے کو اپنی فکر خود کرنی چاہیے اور یہ دیکھیں ہماری مزے دار قسم کی پچیس پف پیسٹی ریڈی ہوگی جو شازیہ کے نصیب میں کوئی بات نہیں گھر بانوں نے کھائی تو میں نے کھائی کھائی اور کوئی غلطی ہوئی تو ماف کیجئے گا اور کسی اچھی سی پیاری سی خوبصورت سی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شازیہ کو اللہ حافظ